اصل میں یہ قسطن ایک پورے سندھ کا مسئلہ ایک سندھ کا مسئلہ ایک پورے سر ایک ہمارے جو کانٹریکٹ پہ جو اپائنمنٹ کرتے ہیں ہم پورے سندھ میں اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ تین سال کے لیے دو سال کے لیے وہ اپائنمنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب انہوں کو ریگلرائز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیں ایک دفعہ بل پاس کرنا پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم ایک ہی دفعہ ایک اس پہ لاؤ میں امنمنٹ کر دیں اور اس میں ایک کمیٹی بنا دیں کہ پانچ سال جو اپائنمنٹ پورے کر لیں وہ اس کے بعد وہ کمیٹی اس کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے وہ کمیٹی فیصلہ کر دیں کہ بھئی یہ ریگلرائز ہو گئے ہیں یا نہ ہو گئے ہیں اس کی ریکمینڈیشن آ جائے اس وقت بہت سارے سندھ جورمنٹ میں ایسے اپائنمنٹ ہیں جو ریگلرائز ہیں جو کانٹریکٹ بیسس پر ہیں ان کے لئے بڑے مسائل ہیں دو دو ٹین ٹین لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر میکنے میں ہر جگہ بیٹے ہوئے اب ان کے لئے سندھ جورمنٹ الگ سے ایکٹ پاس کریں اور ان کو ریگلرائز کریں ایک بہت ہیڈ ایک جوپ ہے تو اس کے لئے ایک ہی دفعہ پرمنون قانون پاس کر دیا جائے کوئی بل پاس کر دیا جائے کوئی امنمنٹ لائی جائے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے کہ پانچ سال یا تین سال کا عرصہ دے کر وہ پورے جب وہ پورا کرنے اس کو پرفارمنس بیس ایک کمیٹی کے طروس کو ریگلرائز کر دیا جائے تو کیا یہ بہتر ہوگا کہ اس پہ کوئی بل لائے جا سکتا ہے یا کوئی امنمنٹ کی جا سکتی ہے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ تمام سنگ کے امپلائز کیلئے پارلیمنٹی منسٹر صاحب نے سن لیا آپ بیٹھ جائیں